السلام علیکم میری یوٹیب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن پیٹی برگر کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی سیمپل اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے ہر کوئی اسے گھر میں ٹرائے کر سکتا ہے اور بچے بڑے سب ہی کے یہ بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں تو چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور ایک انڈا اس میں شامل کر رہی ہوں روم ٹیمٹریچر پر ون ٹی سپون ہم اس میں دھنیا اور زیرا پاودر ایٹ کریں گے کٹی اور پیسی لال مرچ ون ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اس میں اوریگینو ون ٹی سپون ایٹ کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے نمک اور کالی مرچ حسب زائقہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آدھی پیالی بریڈ کرمز کیلئی ہے اگر آپ کے پاس فریش بریڈ ہو تو آپ اس کو بھی کرمز بنا کے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بہت ہی سیمپل ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی برگر سائز کی پیٹیز ریڈی کر لیں گے چکن پیٹی ہمیشہ تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو موٹا یا پتلا بنا سکتے ہیں اور پیٹیز بنانے کے بعد ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً پندہ سے بیس منٹ فریزر میں رکھیں گے مینوائل ہم اس کی کوٹنگ ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک انڈے میں ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ واسا پانی ایڈ کر کے اس کی کوٹنگ ریڈی کر لی ہے اور بریڈ کرمز میں میں نے یہاں پر اوریگینو ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایڈ کر لیں نہیں تو آپ خالی بریڈ کرمز کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے بریڈ کرمز آپ نے اچھے طریقے سے اوپر نیچے دبا کے اس پر کوٹنگ کر دینے ہیں اب میں نے یہاں پر پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اپنی پیٹیز کو یہاں پر فرائی کریں گے بلکل شیلو فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ کو لگیں گے اور یہ بلکل اچھا سا کلر آجے گا اور اچھے طریقے سے یہ اندر تک کک بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اکاہ کیا کریں اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں اور آپ کی اگر کوئی ریکویسٹ ہو تو آپ وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہماری پیٹیز جو ہیں وہ بلکل فرائی ہو چکی ہیں اور یہاں پر میں نے برگر برنس کو بھی بلکل تھوئے سے آئل کے ساتھ ہلکا سا سیکھ لیا ہے اور اب جسٹ ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اس کو لائٹ فلیم پر ہی ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ برن نہ ہو جائیں اور اندر سے اچھے تیکے سے یہ کوک ہو جائیں بچے بڑے سب ہی برگرز اور ان چیزوں کو بہت فاس فوڈ کو پسند کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں گھر بر ایزی لی بنا سکتی ہیں تو چلے جی ہم اسیمبلنگ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کیچپ کی ایک لیئر ایڈ کی ہے برگر بند پر اگر آپ اس کی سوس ریڈی کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت سیمبل ہے آپ کیچپ اور مایونیز کو سیم کونٹیٹی میں مکس کر لیں یہ بہت ہی اچھا ٹیس دیتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سلات کا پتہ اس کے اوپر ایڈ کیا ہے اور اپنی پیٹیز اس پر ایڈ کر کے تھوڑی سی ویجیٹیبل میں اس کے اوپر رکھوں گی اگر آپ ٹیماتر پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سلائس چیز ہو تو آپ وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اس پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ بلکل اوپشنل ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے ایک لیئر مایونیز کی ایڈ کر دی ہے اور جی ہمارے برگر جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں بہت مزیدار بہت ہی آسان بہت ہی جلدی بننے والی برگرز ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی